ایک آرڈنری پاکستانی کس طرح اپنی ریٹائمنٹ پلان کر سکتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں جیکیں گے میرا نام محمد علی خان ہے پرسنل فیننس اور پردکٹیوٹی کے اوپر میں ریگرلر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ کو ان دونوں ٹاپکس میں انٹرسٹ ہے تو پلیس آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ بلکو صحیح جگہ پر ہیں بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ نوٹفیکشن میں مل جائیں تو بھئی let's gather some assumptions assumptions یہ ہیں کہ بھئی بندہ جو نا 35 سے 40 سال کام کرتا ہے اپنی لائف کے اندر ہم بات کرتے ہیں پچیس سال سے پچیس سال کی وہ ایج سے سٹارٹ کرتا ہے سکسٹی یورز تک کی ایج کو وہ جاتا ہے ایک پرائیویٹ سرونٹ ہے government servant نہیں ہے جس کو وہ pension ملتی نہیں ہے اس کو وہ اتنا privilege نہیں ہے کہ اس کو retirement کے ٹائم پہ pension ملے یا even چلے میں کہا تھا ہوں provident fund بھی نہیں ملے گا اس کو graduate بھی نہیں ملے گی وہ ایک contract کی job کرتا ہے جس کے اندر اس کو throughout پیسے اچھے ملتے ہیں لیکن اس کو کوئی final settlement نہیں ہوتی کچھ اچھا نہیں ہوتا اس کا کوئی end of service نہیں ہوتی اس کو کوئی bonus نہیں ملتا اس کو اور کوئی perks نہیں ملتے اس کو جو بھی ملتا ہے وہ salary کی condition میں ملتا ہے اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ inflation کو ہم لگا جاتے ہیں کہ overall 10% inflation ہے یہ بندہ 25 سال کی age سے start کرتا ہے کام اور کام ختم کرتا ہے 60 years of age پہ جب وہ retire ہونے لگتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کتنا پیسے کماتا ہے ایک normal professional بندہ کتنے پیسے کماتا ہے اور 55 سال کی age تک جاتے ہوئے کتنی اس کی salary ہو سکتی ہے اس کے علاوہ as i said کہ ہم نے جو assumption کی اس میں ساری چیزیں exclude کر دی ہیں کہ اس کی کوئی pension نہیں ہوگی اس کی کوئی اس کی کوئی bonus نہیں ہوں گے اس کے کوئی asset graduate ہی نہیں ہوگی اس کا کچھ provident fund نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا just وہ monthly جو salary مل رہی ہے وہ اس کے اوپر گزارہ کرے گا ایک assumption اور بھی ہم کریں گے کہ اس کے اندر let's say اس کا اپنا گھر کچھ عرصے کے لیے ہوگا یعنی کہ جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہ parents کا گھر ہوگا یا ایسی جگہ پر ہوگا جس کو اس کو rent نہیں دینا پڑا for the first 10 years of his job یعنی کہ 25 سال سے لے کر 55 سال تک وہ اس گھر میں رہے گا جس میں اس کو پیسے نہیں دینے اس کے بعد 35 سال کے بعد ہم اس کو mortgage کروائیں گے گھر اور پھر اس کے بعد اس کی 60 years تک اس کی جو life ہوگی وہ چلے گی اس کے علاوہ ہم ایک چیز اور resume کریں گے کہ emergency fund اس کے پاس ہے میں نے emergency fund کے بارے میں multiple time بات کی ہوئے different videos میں بات کی ہوئے emergency fund basically ایک amount ہوگی جو آپ کے پاس ہر وقت آپ کے disposal پر ہوگی liquid form میں ہوگی آپ اس کو کبھی بھی use کر سکتے ہیں for the period of six months جب آپ کی اگر let's say job جاتی ہے یا آپ کی income stream ختم ہو جاتی ہے تو six months تک آپ کو sustain کرنے کے لیے آپ کے آپ کا گھر kitchen چرانے کے لیے وہ six months کے لیے amount جو ہوگی وہ موجود ہوگی تو میں یہ حظیم کر رہا ہوں کہ 25 سال کی age میں جب آپ start کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ amount save ہو چکی ہے اچھا جس طرح میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے ویڈیو کے اندر کہ ہم بات کریں گے 75 25 75 15 اور 10 کے rule کی تو وہ rule یہاں دوبارہ apply کریں گے ہم ایک hypothetical situation پہ apply کریں گے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے 25% جو بندہ وہ save کر رہا ہے یا invest کر رہا ہے وہ کیسے distribute کرے کہ وہ eventually گھر کا مالک بھی بن سکے اور 60 years پہ اوپر جا کے جب وہ retire ہو تو کیسے وہ اپنی income generate کر سکتا ہے تو ہم بات کریں گے let's say اگر میں آپ کو یہ graph دکھاؤں تو اس کے اندر میں دکھاؤں گا کہ یہ بندہ ہے جو اپنی وہ start کر رہا ہے job وہ at the age of 25 start کر رہا ہے اس سے پہلے بھی job کر رہا ہوگا وہ لیکن ہم نے اس tenure کو نکال دیا تاکہ ہم refined job کی اس کی جو position ہے وہ دیکھیں یہ ایک professional بندہ ہے جو اس نے job start کی ہے یہ باہر immigration کے اوپر نہیں جاتا اور اس نے ابھی جو at the age of 25 اس کی جو salary ہے وہ 40,000 ہے اور اس کو 10% سے increment ملتا ہے until certain time اور کچھ jobs بیچ میں change کرتا ہے let's say جب 25 سال کا ہے تو 40,000 کی job تھی اور اس کے بعد اس نے کچھ increments ہوئے اس کے 10-10% کیے تو 44,000 48,000 پھر 29 years پہ جا کے اس نے job change کی 60,000 ہو گئی اس کی job اور 60,000 اس کی salary ہو گئی اس کے بعد تیسری job اس نے change کی at the age of let's say 8 سال بعد 25 سال کے تقریباً کوئی age اس کی ہو گئی 30 let's say 33 34 ایسی 33 ہو گئی age اس کی اس ٹائم پہ ایک لاکھ 30 سال روپے اس کی salary تھی 35 سال کی age میں جا کر اس نے mortgage کیا گھر اپنا اور وہ جو اچھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن چلیں 35 سال کی age میں جا کر اس نے اپنا گھر mortgage کیا وہ کیسے کیا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو ابھی اس کے علاوہ جب جو 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 اس کی salary تھی اب 10% سے increase کر رہی ہے جب اس نے تیسری job change کی تھی اس کے بعد کوئی job change نہیں کیا یا change کیا تو میں نے اس کو reflect نہیں کیا اس کے اوپر 10% سے job جو آپ کی increment لگ رہے ہیں وہ آپ کو 40 سال کی age میں جا کر almost 40 سال کی age میں جا کر وہ آپ کو دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنا رہے ہیں اب جب یہ دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے یہ بائدہ وے میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں یہ after tax salary کی بات کر رہا ہوں یہ کسی قسم سے salary سے پہلے آپ کے tax cut چکے ہیں اب اس کے اندر جو growth ہے اس کے اندر salary کی وہ 3% ہو گئی ہے کیونکہ جیسا جیسا آپ اوپر جاتے ہیں ویسے salary کی growth کام ہو جاتی ہے numbers میں بڑھتی ہے وہ لیکن growth کام ہو جاتی ہے یا اچھے case کے اندر اچھی بھی ہو سکتی ہے لیکن میں assume کر رہا ہوں ایک normal سا case اب آپ کی salary کی growth جو ہوگی 40 سال کے بعد جا کر وہ 3% ہو گئی ہے اب یہ 3% جب compounding پہ جائے گی نا تو compounding پہ جا کر یہ 60 سال کی age میں آپ کی ساڑھے پانچ ساری 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 ساڑھے چار چار لاکھ ساٹھ ہزار کی قریب آپ کی salary بن جائے گی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ میں غلط عظیم کر رہا ہوں اگر میں غلط عظیم کر رہا ہوں تو مجھے ضرور بتائیں لیکن میرے خیال سے یہ میں صحیح عظیم کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جو professionals ہوتے ہیں وہ اس طرح کی age میں جا کر اتنی salary تو بنائی لیتے ہیں 60 سال کی age میں جا کے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ روپے کسی بندے جو professionals ہیں میں اس وقت بات پڑھے لکھے لوگوں کی کہہ رہا ہوں جو کہ اچھے jobs کے اندر گئے تھے اور ان کو اسی طرح انہوں نے progress کیا تو وہ اب ظاہر سی بات ہے جو جنہوں کی اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں ہے ان لوگوں کو problem ہوگی لیکن پھر بھی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اتنے اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں اگر آپ constant محنت کریں اچھا اس کے علاوہ یہ تو بات ہو گئی میں جو forecast کر رہا ہوں اس کی final salary کی یہ salary ہے لیکن disposable income کیا ہوگی وہ بھی میں آپ کو چارٹ میں دکھاتا ہوں یہ یہ آپ جو چارٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو income اور disposable income یہ دونوں نظر آ رہی ہیں یہ disposable income میں 25% minus کر کے دکھا رہا ہوں اب یہ 25% جو minus کر رہے ہیں یہ اس کا کیا کریں گے ہم اس کا ہم یہ کریں گے کہ پہلے کے 10 سال کے اندر ہم 25% minus کر رہے ہیں اس میں سے 15% جو ہے وہ ہم گھر کے لیے اپنا saving کریں گے گھر کی down payment کے لیے saving کریں گے 10 سال تک یہ total amount جو بن جائے گی یہ جو 15% کی saving plus جو investment ہے اس کی 5% yielding کی ہم اس پہ compounding لگائیں گے کیونکہ ہم اس کو زیادہ risk کی investment میں ڈالیں گے تو 5% کی اوپر ہم اس کی investment کریں گے تو 10 سال کے اندر یہ چیز 20 لاکھ کی قریب بن جائے گی 20 لاکھ ایک ایسی amount ہے جس کے اندر آپ probably down payment کر سکتے ہیں ایک normal safe flat کی پاکستان میں اب باقی جو amount ہے اس کی جو 10% یہ جو 15% کی saving تھی یہ تو ہم کر رہے تھے نا دس سال تک اس ٹائم پہ ہم 10 سال کی long term کے اندر 15% پہ investment بھی کر رہے ہیں یعنی کہ جو 10% کی تھوڑا سا complicated ہوتا جا رہے ہیں آپ کو اس طرح سمجھیں کہ 25 years کی age سے جب آپ start کر رہے ہیں تو آپ کی جو salary ہے اس میں سے 75% آپ کے خرچوں میں جائے رہے ہیں 25% آپ بچا رہے ہیں 25% جن میں آپ بچا رہے ہیں اس میں سے 15% 15% اس میں آپ گھر کی equity بنانے میں لگا رہے ہیں یعنی کہ down payment میں اس کی use کریں گے بعد میں 10 سال بعد اس جو 10% آپ نے safe کیا اس کو آپ ایک جگہ safe کر رہے ہیں یا ایک جگہ invest کر رہے ہیں جو آپ کو 5% return دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کا بچا جو 10% آپ نے 10% تو یہاں پر 15% تو یہاں پر آپ نے گھر میں گھر کی investment کیلئے لگا دیا باقی بچا 25 میں سے 10% اب جو 10% ہے اس کو آپ ایک ایسی جگہ لائیں گے جہاں پر آپ کو بہت اچھے return مل سکے جو کہ آپ stocks کے اندر لگا سکتے ہیں long term کے اندر لگا سکتے ہیں long term میں آپ جب بھی پیسے لگائیں گے آپ کو اچھے returns ملیں گے جب بھی میں نے اس میں assume کیا کہ آپ جو بھی اس پیسوں کو لگائیں گے جو بچی ہوئی amount ہے اس کو جو آپ لگائیں گے یہ آپ کو almost 15% return دے گی over the period of let's say until you are at the age of sixty ٹھیک ہے نا تو compounding آپ آپ کی چلے گی اس کے بعد تو till the age of 35 آپ 10% بچا رہے ہوں گے جس کو invest کر رہوں گے پندر پرشنٹ کے لیے اور at the same time 10% اور at the same time 15% آپ الگ سے save کر رہے ہوں گے اور اس کو invest کر رہوں گے پانچ پرشنٹ کے لیے ٹھیک ہے نا اب جو یہ یہ جو پیتیس سال کی ایج میں جا کر آپ کے جو جو گھر کے لیے آپ save کر رہے اور invest کر رہے تھے ساتھ میں ان دونوں کو جو ملا کے ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی بیس لاکھ روز بن جاتے ہیں جو کہ ایک ڈاؤن پیمنٹ کے لیے انف ہوں گے وہ آپ ڈاؤن پیمنٹ کر کے گھر خرید لیں صحیح ہے اس سے آپ کو آپ کا گھر والا یہ شروع resolve جائے گا اب آپ چاہیں بھی تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نئی رہنا چاہتے ہیں نئی رہے ہیں آپ نئی گھر میں چلے جائیں یا پھر آپ اس گھر کو rent پر دے دیں جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ کی ایکوٹی بنتی رہی ہے اب now at the same time آپ کی جب mortgage ختم ہو گئی ختم تو نہیں ہوئی آپ نے شروع کی ہے لیکن آپ کی start ہو گئی ہے اور اب آپ کو اس کے لیے save نہیں کرنا اب آپ کو جو باقی کے پیسے ہیں وہ دوبارہ سے پچیس پرسن کے پچیس پرسن اب آپ invest کرنا start کرتے ہیں اب وہ جو investment ہوگی وہ بھی پندرہ پرسنٹ سے grow ہوگی تو اب جو اس کا chart بنے گا وہ کچھ اس طرح بنے گا تو یہ جو chart آپ نے دیکھا یہ basically یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کو جو 10% جو آپ یہ جو 25% کی آپ نے بعد میں جو investment start کی ہے تو over the period of let's say 35 years آپ کی جو 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 آپ کی investment ہے اور جو آپ کی total worth ہے after the investment after the savings وہ بنتی تقریباً 6 کروڑ ساڑھے 6 کروڑ پہ I think ساڑھے 6 کروڑ پہ بنتی ہے تقریباً یا 6 کروڑ almost 70 لاکھ روڑ بنتی ہے تو آپ سوچیں آپ نے start کیا تھا چالیس ہزار سے I know کہ میں نے اس میں بہت ساری assumptions لیوئی ہیں بہت کچھ کیا ہوئے لیکن آپ مجھے ایک چیز پر بتا دیں کہ اس کے اندر دو چیزیں میں آپ سے مانگتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ چالیس ہزار والا بندہ کیا اتنی ترقی نہیں کر سکتا کہ وہ ساڑھے چار لاکھ روڑے آج سے پیسے سال بعد کماروں کر سکتا ہے I'm sure کر سکتا ہے دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر جو جو خرچے ہیں اب آپ مجھ سے بولیں گے کہ خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو میں اس پر نہیں مانتا میں کہتا ہوں کہ بھائی خرچے آپ کو اپنے حساب سے کرنے ہیں اگر آپ کی سالوری لیٹ سے دو لاکھ روپے تو why you think آپ کی سالوری دو لاکھ روپے آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کی سالوری لیٹ سے پچیس پرسنٹ کم ہے آپ کی سالوری دیر لاکھ روپے آپ خرچے اپنے اسے حساب سے کریں تو I don't know کہ لوگ کیوں اس کو اس طرح سے نہیں لیتے کہ اپنی سالوری کو already consider کریں کہ وہ کام ہیں اور اس کو invest کریں اس طرح سے تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ دو لاکھ کی سالوری کی جگہ آپ دیر لاکھ سمجھیں کہ آپ کی سالوری آپ اسی کے اندر سارے خرچے کریں اگر دیر لاکھ کی سالوری ہوتی تو آپ دیر لاکھ میں ہی خرچے کرتے ہیں نا یار اچھا I agree کہ میں جیسے میں نے بولا کہ میں اس میں تھوڑی سی بہت ایسی ازمشنز لی کچھ cases میں ایسا ہوتا ہے نا کہ bonus بھی ملتے ہیں آپ کو graduate بھی ملے گی آپ کو اس طرح کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں لیکن at the same time میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی growth آپ کے ایسے ہوگی چالیس ہزار سے لے کر آپ ساڑھے چار لاکھ پہ پہنچیں گے تقریبا ٹھیک ہے نا اتنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں assumption ڈال لی پڑھیں گی اس میں of course آپ کے problems آئیں گے اس کے اندر لیکن آپ کو اسی طرح سے اس calculation پہ رہنا ہے اس کے علاوہ سب سے important بات یہ ہے کہ اگر آپ کے خرچیں بڑھ رہے ہیں اور آپ کو آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ 25% والا threshold breach کر جائیں گے تو بھائی پھر تو میں کہتا ہوں آپ کو لازم ہے کہ آپ کوئی side hustle کریں اور side hustle پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی دی ہے آپ اس ویڈیو کا لنک یہاں میں flash کر رہا ہوگا تو آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کے اندر آپ کے بعد بہت سارے ideas ملیں گے آپ کو کہ جو نا کس طرح سے آپ اپنی extra income کر سکتے ہیں تو وہ بہت important ہے being young تو بہت زیادہ important ہے کہ آپ ایک income کے اوپر rely نہ کریں آپ multiple streams لیں income کی تو definitely آپ side hustle والی ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو بہت سارے ideas ملیں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اپنی income بڑھائیں اور جیسے لیٹ سے آپ کے 40,000 روپے ایک income stream سے آ رہی ہے لیٹ سے 20,000 روپے دوسری جگہ سے آ رہی ہے again آپ کو جو 25% کا rule ہے وہ دونوں incomes پر apply کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ وہ پیسے زیادہ آنے لگے تو آپ اس پیسو کو خرج کر دیں آپ کو ادھر بھی جو نا اسی طرح سے apply کرنا ہے حصول کو باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے ٹیکس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ آپ اپنی investment کو اس طرح سے formulate کریں کہ آپ کی جو اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا جا کر کہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں نا 25% آپ save کر کے invest کریں اس کے اندر کیا پوزشن آپ کو ایسا invest کرنا ہے کہ آپ کے tax liability کم سے کم ہو سکے اور وہ بہت آسان ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا اپنا study کرنا پڑے گا اس ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا اور آپ اپنی اپنے کچھ ایچارڈ والوں سے بات کریں جس کمپٹی میں کام کرتے ہیں کہ کس طرح سے اور mutual fund والوں سے بات کریں کہ کس طرح سے آپ اپنی calculation کے حساب سے اپنا tax کو minimum کر سکتے ہیں اس tax کو بھی اپنی investment میں ڈال سکتے ہیں تو over the long period of time آپ کو وہ tax جو بچ رہے وہ بھی آپ کو grow کر کے دکھائے گا اس کے علاوہ ایک بندے کی زندگی میں multiple پل خرچے آتے ہیں تو ایک اپنی شادی ایک اپنے بچوں کی شادی اور ایک اپنے جو بچوں کی پڑھائی یہ تین میجر خرچے ہوتے ہیں تو اپنی شادی پہ تو میں کہتا ہوں بھائی خرچہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اگر ماں آپ کر رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں ان کو بھی منع کریں کوئی ضرورت نہیں ہے خرچہ کرنے کی اب رہی بات بچوں کی شادی کی تو وہ کبھی کبھی society pressure ہوتا ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا میں کہتا ہوں اس کو اگر آپ afford نہیں کر سکتے you should not go for it آپ نہ خرچہ کریں آپ وہ پیسے لے جا کر اپنے بچوں کو ویسی دے دیں وہ بھلے اس میں ہنیمون کر لیں وہ بھلے اس میں گاڑی خرید لیں وہ بھلے اس میں اپنی ڈاؤن پیمنٹ کر لیں اپنے گھر کی وہ کچھ بھی کر لیں but don't spend money extra money that you cannot afford تو زیادہ زیادہ ولیمہ کا کھانا کھلا دیں لوگوں کو اور بس that's it لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے شادی کے لیے تو میرا یہ point ہے اور شادی میں ہی سب سالہ خرچہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پڑھائی میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے پڑھائی کے خرچے کو آپ کو اپنے جو 75% کا جو خرچہ ہے نا اسی میں سے کبر کرنا ہے بھئی اس 25% کو آپ کو پھر بھی use نہیں کرنا ہے at higher level جب کوئی آپ کے بچے اس قابل ہو کہ ان کو جو نا کوئی education میں جانا پڑھ رہا ہو باہر جانا پڑھ رہا ہو جا کسی مہنگی university میں جانا پڑھا اور آپ فورڈ نہیں کر پا رہے ہوں ویسے تو اس spot کو آپ تھوڑا سا break کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ بہت minor break کریں آپ اس کو اور again میں نے norway والی ویڈیو بھی بولا تھا کہ norway کی جو ایک ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کی جو ہم emulate کرنا چاہیے ہم کو لیکن ایک بات ان کی population کی بھی ہے تو اس چیز پر بھی غور کریں population کو under control لکھیں گھر کی بھی اور ملک کی بھی ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ساڑھے چھے کروڑ روپے آپ کے بنے eventually آپ کے پاس cash آ گیا ساڑھے چھے کروڑ اس کو آپ کو پتا ہے اگر آپ اس کو properly ایک normal قسم کی investment کرتے ہیں میں پندر پرشنٹ بھی بات نہیں کروں گا اب میں دس پرشنٹ کی بات کروں گا اگر دس پرشنٹ پہ آپ اس کو invest کرتے ہیں تو آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے مہینے کے پیسے ملیں گے بھلے یہ آج سے پانچ سال بعد ہوں دس سال بعد ہوں آپ example لیلیں نا آج سے بیس سال پہلے بھی پانچ لاکھ کی ایک ورت تھی اور آج بھی پانچ لاکھ کی تو کوئی ورت ہے نا مطلب ایسا تو نہیں کہ پانچ لاکھ بلکل ہی نہیں ہے تو پانچ لاکھ آج سے تیس سال بعد بھی میرے خواہ سے ایک ورت رہے گی کچھ نہ کچھ تو ورت رہے گی اس کی تو پانچ لاکھ کی ورت آپ کے پاس پھر بھی رہے گی اور وہ مہینے کے ملیں گے آپ کو تو وہ آپ کی اپنی خرچوں کے لیے میرے خواہ سے enough ہوں گے جس میں آپ کے old age کے حساب سے ہوگا گھر آپ کا اپنا ہے by the way میں نے آپ کو گھر دلوا دیا تھا آپ کو پیتس سال کی مورگیج کروا دی تو اس کی مورگیجات ختم ہو گئی ہوگی اب تک تو وہ آپ بیس سے پچیس سال سے زیادہ کی مورگیج نہ لیں ٹھیک ہے نا تو گھر آپ کا اپنا ہو گیا ساڑھے پانچ لاکھ روپے آپ کو مہینے کے مل رہے ہیں آپ پیتس سال کے بعد ریٹائیمنٹ کے بعد تو آپ کی پینشن اور انکم کا ایشیو ہے وہ رزول ہو گیا اس کے علاوہ 15% روئی کا جیسے میں نے ذکر کیا تو 15% روئی کیسے لے سکتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز میں اپنی فینانس کی ذکر کیا ہوا ہے کہ کیسے لے سکتے ہیں 15% ریٹرن آپ ان ویڈیوز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں ورنہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کو اور بھی آپشن بتاؤں گا کہ کس طرح سے 15% کے ریٹرن مل سکتے ہیں لیکن all all the way ساری چیزیں یہ long term پہ depend کریں گی اس کے علاوہ یہ کہ اور ایک important چیز ہے کہ site hustle کے علاوہ آپ اپنی کیونکہ آپ آپ کے ساتھ آپ کے partner ہوں گی آپ کی spouse ہوں گی ان کو بھی job کرنی چاہیے اگر اگر کوئی problem ہے گھر کے اندر اس طرح کی تو definitely دوسرے partner کو بھی help out کرنا چاہیے تو یہ بھی بہت important چیز ہے باقی کیسے لگی ویڈیو آپ مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سبسکرائب کرنے چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو تھانکس اللہ ٹک ٹک پہ بھی فالو کریں تھانکس اللہ ٹا بائے